اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلیں گے ریپورٹڈ ایکس میں خان کا ڈھوکرا خان کا ڈھوکرا کو جو سفدر آباز سے ملانے والی سڑک ہے وہ اس وقت انتہائی جس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور شہریوں کو یہاں سفر کرنے میں خاصی مشکلات جو ہیں وہ بھی درپیش ہیں جبکہ کہا یہ جاتا کہ چونکہ سڑک ٹوٹ گئی ہے تو گرد و گبار جو ہے اس نے شہریوں کو سانس کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے ہمارے نمائندے مدستر بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خان کا ڈھوکرا میں بات کرتے ہیں ان سے اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ سڑک اب تک کیوں نہیں بنائی گئی اور اس سے کیا کیا مشکلات لوگوں کو درپیش ہیں جی مدستر علی بھٹی جی بالکل اس وقت میں سفدر آل روڈ پر موجود ہوں یہ جو سڑک ہے چند ماہ پہلے بنائی گئی ہے لیکن نکھے کے دار کی ناکست مٹیر استعمال کرنے کی وجہ سے یہ روڈ ٹوٹ پڑکا شکار ہے یہاں پر جو آپ کو میرا کیمرہ میں دکھا سکے جو یہاں پر بڑے بڑے گھڑے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہاں پر مٹی گزر رہی ہیں جہاں گاڑیاں گزرتی ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں اکثر رات کے وقت جو روڈ ہیں وہ رفتار کم ہونے کی وجہ سے یہ کافی نقصان اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی ممول بن چکی ہیں آپ کو اگر بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جو شہری جو گزرتے ہیں یہاں سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے کیونکہ یہ روڈ کیوں نہیں دوبارہ بنایا جا رہا اور اٹھے کے دار کو اس کا حوالے سے کیوں نہیں بند کیا جا رہا جی آپ بتائیں یہ روڈ کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روڈ کی وجہ سے روڈ سارا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جب یہاں سے گزرتے ہیں تو پتھر لگنے کی وجہ سے بعض دفعہ ٹائر بھی پھٹ جاتے ہیں بہت سارے حاصلات ہو چکے ہیں دست کی وجہ سے یہاں سے گزرنا محال ہوتا ہے جی بالکل یہ دست کی وجہ سے جو یہاں پر رہنے والے شہری ہیں ان کو کافی مشکلات کا سمنا کرنا پڑا ہے یہ ساز کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں اسی حوالے سے یہاں سے اور بھی کچھ شہری گزرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ آپ بتائیں یہ روڑ کیوں نہیں دوبارہ پڑ رہا ہے یہ روڑ کافی عرصے ٹوٹا ہوا ہے لیکن یہاں پہ سب ایم این اے ایم پی یہ سب گزرتے ہیں ایسی صاحب ڈیلی یہاں سے گزرتے ہیں یہ کسی کو روڑ نظر نہیں آرہا وہ اپنے افتتاہ کر رہے ہیں کبھی کسی انٹرچینج کا کبھی کسی موٹر وے کا افتتاہ کر رہے ہیں لہٰذا یہ بھی سڑکہ گھوڑ کریں اس کا بھی غور کریں یہ روڑ ہمیں بنوا کے دیا جائے اس کی وجہ سے کافی غردوں گبار مٹی اڑتی ہے جس کے وجہ سے سارے بیمار ہو رہے ہیں تو لہٰذا ہماری وزیراعلا شباہ شریف سے اپیل ہے کہ یہ ہمیں روڑ بنوا کے دیں مہربانی ہیں جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے جو ایسی صحبان ہے اور جو مقامی مسلم نیکنیون کے محتخب نمائندے ہیں اسی روڑ کو استعمال کرنے ہیں لیکن کسی نے آج تک رئیے محسوس نہیں کیا کہ ناکس مٹریلے استعمال کرنے کے وجہ سے روڑ کے خلاف قانونی کاروی کرتے ہو اس روڑ کو دوبارہ تمیر کیا جائے اسی حوالے سے یہاں سے اور بھی کچھ شہری گزر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ان کے وارے میں کیا کہنا ہے کہ یہ روڑ کی کیوں تمیر نہیں کیا آپ بتائیں یہ تھے کے دار کیا اتنا بیاہ اثر ہے تھے کے دار ہے کہ یہ روڑ کی تمیر وہ دوبارہ نہیں کر رہا یہ تین دفعہ نا ایک دو سالوں میں تین دفعہ اس کا جو ہے وہ رپیر ہوا ہے لیکن یہ تھا کارپیٹ کے لیے نا منظور ہوا تھا لیکن انہوں نے عارضی طور پر جیسے اس کے اوپر لیو کر دی ہے یہ ہر دو ماہ بعد یہ ٹوڑ پوڑ کا شکار ہو جاتا ہے یہاں پہ سانس کی بماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور مزیگی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل انتظامی ہیں ہمارے ایم این نے جو ہے ہلکے کے دوسرا ہے ایم پی اے صاحب تو پلكز شبا شریف صاحب کوئی اس کا نوٹس لیں نکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرا کیمرون دکھا سکے ابھی ابھی یہ ایکسی ڈینڈ ہوا ہے یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں آdzieان چھ سکتے ہیں وہ ہر روڈ کی ناکس اس مال انتص Sam picky ر worksheet کی اس مال کی ورقیrad سے چوٹ چکا ہے چوٹ چکا ہے لیکن یہ دیکھ سکے ہیں آپ کو میرا کی 78 سی انتے ایم شہر روڈ نے دکھا سکے مدسر علی بھٹیب آپ کا بہت شکریہ آدھا کریں گے آپ خان کا ڈوکرہ سے ہمیں صورتحال بتا رہے تھے اور ناظرین آپ نے ابھی سکرین پہ دیکھا جب ہمارے نمائندے وہاں کی سڑک کی صورتحال بتا رہے تھے تو ایک چنگچی رکشہ جو تھا وہ کس طرح سے گرا ہے اور اس میں موجود لوگ جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور رکشے کا بھی نقصان ہوا ہے جو عربائب اختیار ہیں نجانے کیوں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ مدسر بھٹی ہمیں بتا رہے تھے کہ خان کا ڈوکرہ ہے کہ یہ سڑک پچھلے تین چار سال سے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے